برج خلیفہ دبائی کے گرد کیا بننے جا رہا ہے دنیا کی بلند ترین امارت برج خلیفہ کے گرد پانچ جمارتوں کو چھونے والا دائرہ بنانے کی تجویز سامنے آئی ہے برج خلیفہ کے گرد ساڑھے پانچ سو میٹر بلندی پر دائرے میں تعمیرات کا تصوراتی ڈیزائن منظر عام پر آ گیا ہے دبائی کی ایک آرکیٹیکچر فرم زنہیرہ سپیس نے اس کا ڈیزائن تیار کیا ہے جس کو ڈاؤن ٹاؤن سرکل کا نام دیا گیا ہے ڈیزائن کا تاثر برج خلیفہ کی بلند امارت کے گرد سرکل کی طرح ہے یہ پانچ سو میٹر انچا اور تین کلومیٹر طویل ہوگا اس دائرے میں وادیوں، پولوں، درختوں، غاروں، گرین بیلڈ اور اپشاروں کو ڈیزائن کیا گیا ہے ماہرین تعمیرات کے تجویز کردہ منصوبے اور ڈیزائن کے مطابق برج خلیفہ کے گرد تین کلومیٹر کے دائرے پہ مشتمل یہ دھانچا پانچ بڑے ستونوں کی مدد سے تعمیر کیا جائے گا جس سے شہر کی سکائی لائن بدل جائے گی ڈاؤن ٹاؤن سرکل نامی اس ڈیزائن کے ذریعے پانچ دیو کامت تھمبوں کی مدد سے پانچ سو میٹر انچی ایک ایسی گول رنگ تعمیر کرنے کا ڈیزائن بنایا گیا ہے جو دبائی شہر کے پورے ڈاؤن ٹاؤن کو اپنے حسار میں لے لے گی یہ ستون خود ایک دوسرے سے دو سرکل رنگز کے ذریعے جڑے ہوں گے جنہیں گرین بیلڈ بنا کر سکائی پارک کا نام دیا جائے گا سکائی پارک میں مختلف قدرتی مناظر، موسم اور آب و ہوا تخلیق کی جائے گی تاکہ مکینوں اور سیاہوں کو ماحول کا احساس کرتے ہوئے حقیقی تجربہ حاصل ہو سکے اس منصوبے کی سامنے آنے والی تصوراتی تصویر دھانچے کی حیرت انگیز پیمانے کو ظاہر کرتی ہے جس میں اس سرکل کو چھوٹے یونٹوں میں تقسیم کیا گیا ہے جس میں گھروں کے ساتھ عوامی، تجارتی اور ثقافتی جگائیں بھی شامل ہیں اس ڈاؤن ٹاؤن سرکل کی بحرونی طرف ٹرام کا ایک خیال بھی تصور اور ڈرائنگ میں شامل ہے جو پولنڈ میں واقعہ ویجولائزیشن سٹوڈیو پیک ٹاؤن کے تاون سے بنایا گیا جہاں سو کلومیٹر فی گھنٹہ تک سفر کرنے والے بیس کشادہ پورٹس مسافروں کو شہر کے تین سو ساٹھ ڈگری کے نظارے پیش کرتے ہوئے ڈاؤن ٹاؤن سرکل کے ایرد گرد لے جائیں گے موسیقی موسیقی